پیارے بچوں آپ نے مندرجہ بالا سرگرمی مکمل کر لی ہوگی میں اسی امید رکھتا ہوں اس سرگرمی کو مکمل کرنے کے بعد آپ سمجھ سکے گئے کہ ہم اپنی ضرورت کی اشیاء کریبی دکانوں بازار یا مال سے خریدتے ہیں یہ تمام اشیاء فروغ کندگان بیشنے والا فروغ کندگان اشیاء بیشنے والا خود یہ اشیاء تیار نہیں کرتے وہ انہیں کئی اور سے لاتے ہیں ایسا بھی نہیں کہ یہ تمام اشیاء ہمارے آس پاس ہی تیار ہوتی ہے یہ اشیاء دور دراز کے مقامات پر تیار ہوتی ہے تھوک بازار ہولسل مارکٹ کارخانے ذرائی پیداوار کی بازار کمیٹی جسے ہم کروشی اتپن باجر سمیتی کے نام سے بھی جانتے ہیں ان مقامات سے یہ اشیاء سب سے پہلے خردہ فروش چھوٹے بیوپاری تک آتی ہے اور پھر ہم تک پہنچتی ہے ہمیں اپنی روز مرہ کی زندگی میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت درپیش ہوتی ہے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم مختلف اشیاء خریدتے ہیں خریدتے ہیں یعنی طلب کرتے ہیں ان اشیاء کی طلب پوری کرنے کے لیے اشیاء تیار کی جاتی ہے تیار کرنے والے یا ان چیزوں کو پیدا کرنے والے ان اشیاء کو فرہام کرتے ہیں یعنی انہیں تھوک بیوپاریوں کو بیچتے ہیں اس طرح ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اشیاء کی خرید و فروغ کی جاتی ہے اشیاء خریدنے والے کو گھاک یا سارف کہتے ہیں اشیاء بنانے والے کو سنتکار اور اشیاء فروغ کرنے والے کو تاجر کہتے ہیں گھاک اور تاجر اشیاء کی خرید و فروغ کرتے ہیں اس سے تجارت کہتے ہیں اب آپ یہ شکل دیکھئے فروغ اور خرید فروغ اور خرید اس عمل کو تجارت کہتے ہیں تجارت ایک معاشی سرگرمی معاشی سرگرمی ایکنومک ایکٹیوٹی آرتک گتیویدی ہے معاشرے کے لوگوں کی معاشی زندگی ایک دوسرے پر مناصر ہوتی ہے کوئی بھی علاقہ یا ملک خود کفیل نہیں ہوتا خود کفیل یعنی اپنے وسائل پر گزارہ کرنے والا یعنی جو چیزیں اس کے پاس ہے اسی سے اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوتی ہو ایسا دنیا میں کوئی علاقہ یا ملک نہیں ہے عوام کی ضرورت کی تکمیل کے لیے انہیں پورا کرنے کے لیے دو علاقوں یا ملکوں کے درمیان تجارت ضروری ہے آپ جانتے ہیں کہ ہر علاقے کی جوگرافی حالات مختلف ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہر علاقے یا ملک میں مختلف اشیاء تیار ہوتی ہے جس جگہ کسی شہ کی قلت ہوتی ہے یعنی کمی ہوتی ہے وہاں اس کی طلب ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے اور جس جگہ کسی شہ کی پیداوار اضافی ہوتی ہے یعنی زیادہ ہوتی ہے اس جگہ سے وہ شہ دیگر جگہوں کو فراہم کی جاتی ہے پہنچائی جاتی ہے اس طرح اضافی پیداوار والے ملکوں سے کسی شہ کی فراہمی ضرورت مند ملکوں کو اس کی طلب کے مطابق ہوتی ہے جمہ کشمیر میں پیدا ہونے والا سے طلب رکھنے والی ہمارے ملکوں کی دیگر ریاستوں میں بھیجا جاتا ہے ملکوں کے ملکوں کو ملکوں کو ملکوں patient جسی ملکوں کو کارے در بھالی بخاف پیداوار سید IO دوات سیاہ